اگر آپ کے دیش کی اکنومی آپ کے انوائرمنٹ سے زیادہ ضروری ہے تو اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو ایک ہی ساس میں گن کے دکھاؤ بھارت کے لئے جتنا اس کی اکنومی ضروری ہے اس سے کئی زیادہ ہمارے لیں اس کا انوائرمنٹ ضروری ہے انوائرمنٹ کے قارن ہی اسام اور اتربیہار میں ہر سال بار آتی ہے اس کے قارن لاکھوں لوگ پربھاوت ہوتے ہیں اس سال بھی اسام میں بار کے قارن ستر لوگ کی موت ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ پربھاوت ہیں آپ کو بتا دے اسام کا کازی رنگہ نیشنل پارک بھی بار کی چپیٹ میں آ چکا ہے اس کے قارن ایک سنگھ والے چار اینوں کی موت ہو چکی ہے اور دوسری اور گیارہ جانور مر چکے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسام میں ہر سال بار کیوں آتی ہے اس کا ریزن وہ ہی ہے جو ہمیں بچپن میں سکول میں پڑھایا گیا تھا وہ ہے گلوبل وومنگ اس کی وجہ سے بھاری ماترہ میں اسام میں بارش ہوتی ہے اور دوسری سمسیہ یہ ہے اوور پوپولیشن ہم ریپوڈکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں illegal migrants کی جو illegally آ کر اسام میں سیٹل ہو جاتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسام کی گورنمنٹ کیا کیا قدم اٹھا رہی ہے پہلا ڈیمز بنا رہی ہے اور ان پر کوئی rules and regulations نہیں رکھ رہی ہے کہ کب پانی چھوڑنا ہے اور کب پانی روپنا ہے وہی بات کرتے ہیں اسام state management authority کی جو ہر سال بارش آنے پر نشنی حصے میں رہنے والے لوگوں کے لئے اوپری حصے میں چھوڑکشن ستان ڈھونٹی ہے اب ہر سال کی سمسیہ سے کیسے بچے اس کا اتر یہی ہے wetland پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے اب wetland ہے کیا جب زمین اور پانی equal ماترہ میں available ہوتا ہے اس area کو wetland کہتے ہیں اور wetland بارش کے پانی کو اپنے اندر سوک لیتا ہے اور ایسے ہی wetland ہمیں برمبوتہ ریور کے پاس بنانے چاہیے جسے کی آنے والی مصیبور سے ہم بچ سکیں اور ایسی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ اجنا نیوز لائف کو سبسکرائب کریں